دوستو آج کی مووی ہے دیت بیل اسکول کے بیک یارڈ میں آئینہ نام کی لڑکی دکھتی ہے جس کے آس پاس ڈیسک میں آگ لگا تھا تب ہی ایک عجیب سی لڑکی اس پہ اٹیک کرتی ہے جو اسے اس کے دوست جی وان کی یاد دلاتی ہے اب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اسکول کے بیشتر پہ پاتی ہے اب اسکول میں سب ہی ٹینسن میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک جام کا لاش ٹھپتا ہے سکول میں کچھ امیر لوگوں کے بچے بھی تھے جنہیں آئینہ پسند نہیں کرتی تھی مگر اسے اپنے سب سے اچھے دوست یون اور یون کے ساتھ گھومنا پسند تھا یون کو اس پہ کرس تھا وہ ہرمیسہ سکول میں پرینک کرتا رہتا تھا ہنگ لی کو ڈاٹتا ہے کہ وہ بچوں پہ زیادہ سکتی نہ دکھائے اور ہنگ کہتا ہے اس نے کبھی ٹیچر چوئے کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا اب ایکجام میں بیوم کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہے اور اسے اچانک سے ایک پیپر پہ ڈراؤنا چہرہ دیکھتا ہے جس سے وہ چلاتا ہے اور ڈیکس سے نیچے گر جاتا ہے اب ہنگ اس کا پیپر چیک کرتا ہے وہاں کچھ نہیں دیکھتا مگر بیوم کے ہاتھ پہ عجیب سے نیسان دیکھتے ہیں جس پہ بیوم کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا اب تھوڑی دیر بعد ہی سپیکر میں ایک فنی سونگ چلتا ہے مگر ٹیچر پیپر کو رکنے نہیں دیتے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سیارت ہی انہیں کیا ہے اس لیے اسے سجا کے روپ میں ٹیچروں کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے ایک ہفتے تک سکول میں آنے کو کہا جاتا ہے اور دو پہر میں ٹیچروں کی بیٹھک پرنسیپل کے ساتھ ہوتی ہے جہاں وہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن کے سکول کے بچے دس دنوں میں ان سے ملنے آئیں گے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹوپ کے سٹوڈنٹ کی ایک کلاس بنائے اور سبتا کے ان تک ان کی تیاری کرائے اگری دن پیپر کے ریجلٹ کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور آئنا ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ سپیشل کلاسز کے حصہ ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ٹوپ تھوڈنٹ کی جگہ امیر بچوں کو دی جاتی ہے اور اب بیون اپنے گریڈ کا پتا لگانے آتا ہے تب ہی اسے چکر آنے لگتا ہے اور بھیڑ کے بیچ میں آئنا کے سپنے میں آئی لڑکی کو نوٹیس کرتا ہے اور کچھ سیکنڈوں بعد اس لڑکی کا چہرہ آئینہ کے ساتھ مل جاتا ہے جس سے بیوم اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور دوسرے سٹوڈنٹ اسے دور کھیج دے اور اس کے لیے ایمولیس بلائے جاتی ہے تاکہ اسے مانسک ہسپیٹل لے جایا جا سکے جب نرس اسے کھیج کے لے جاتی ہے تو بیوم چلا کے کہتا ہے تم سب مارے جاؤگے سام کے سمیں میں گارڈ کیم چکر لگا رہا تھا تب ہی اسے بیوم پھرس کے نیچے سے آواز آتی ہے یہ بیوم تھا جو ہسپیٹل سے بھاگ آیا تھا اور وہاں کافی ڈرہ ہوا تھا اور گارڈ جب ٹھیک سے دیکھنے کے لیے ٹورچ گھوم آتا ہے تو بیوم کو سرتے ہوئے سریر دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے چلاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور اگلے دن سنیوار تھا اور سپیشل کلاس ہوتی ہے اور ٹیچر سام کو سبی کے فون لینے کو کہتا ہے کیونکہ اسی سپیشل کلاس میں فون چلانے کی انمتی نہیں تھی اور ہون بھی اپنی سجا پہ کام کرنے کے لیے آ گیا تھا اور جب کلاس شروع ہوتی ہے ہونگ نوٹیس کرتا ہے کہ مین نام کی لڑکی گائب ہے مگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو گئی ہو اور ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیتا ہے اس بھی سونگ فون کو سٹاک روم میں لے جاتا ہے اور اسے راستے میں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کا نام پکار رہی تھی وہاں بات روم میں آواز کب پیچھا کرتا ہے تب ہی اس پہ حملہ ہوتا ہے اور اسے نہیں دیکھتا کی یہ کون ہے اسے دروازے سے گھسٹنے سے پہرے بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور اسے چھت سے اوپر کھینچ لیتا ہے جو یہ ایک ویڈیو چلا کے پڑھانا شروع کرتی ہے تب ہی ٹی وی پہ ایک ویڈیو چلتا ہے جس میں مین ایک کانچ کے کنٹینر میں فسی ہوئی ہے اور اس پہ ایک سمیکرن بھی لکھا ہوا تھا اور ابھی تک اسے گمبیرتا سے نہ لیتے ہوئے چوئی ٹی وی کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آئینہ کو اسٹاف روم میں بھیجتی ہے پتہ کرنے کے لیے کی کیا ہوا ہے جیسے ہی وہ دوڑتے ہوئے جاتی ہے نوٹس کرتی ہے کی ہال کے سب ٹی وی میں ایک ہی چیز دیکھ رہی ہے اور وہ اسٹاف روم میں پہنچتی ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ بھی اچانک سے بند ہو گیا ہے اسی سمیں ٹی وی پہ ایک خوفناک آواز آتی ہے کہ ہر کوئی ایک نئی طرح کا ٹیسٹ دے گا اگر اس میں سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو اسٹوڈنٹ ایک ایک کر کے مریں گے اگر کوئی کیمپس چھوڑتا ہے تو بھی وہ مرے گا اب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تبی کی وہاں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سبھی فون کی لائنیں کٹ گئی ہیں اور کسی سٹوڈنٹ کے پاس اس کا فون نہیں تھا اور ٹیچر کے فون ٹوٹ چکے تھے کیم کو باہر نظر رکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جبکہ آئنا اور ٹیچر سکول کے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں جہاں اور کوئی چلا رہا تھا کیونکہ کانچ کے کنٹینر میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا یہ سوچ کے کہ یہ ایک پرینک ہے لی یون پہ حملہ کرتا ہے اور ہونگ لی کو روکتا ہے اور ٹیچروں کے بیچ میں بحث شروع ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اس میں اتنا کو جاتا ہے کہ وہ سمی کرن کے بارے میں بھولی جاتے ہیں اور اب بہت دیر ہو جاتی ہے کنٹینر میں پانی بھرنے سے مین کی موت ہو جاتی ہے اور یہ موت دیکھ کے لی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہی انہیں نہیں کیا اور وہ یہ دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے کہ کیا پتہ اسے وہاں کوئی فون مل جائے چوئی کے نیموں کو ندر انداز کرتے ہوئے سٹوڈنٹ لی کی طرح بہار جانے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر جیسے ہی ریشیپسن تک پہنچتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ نیم سچتا لی خون سے لطپت آتا ہے اور اندر آ کے مر جاتا ہے اور ایک آواز انہیں یاد دلاتی ہے کہ انہیں اندر رہنا ہے اسی بچ بیوم عمارت کے اندر گسنے میں کامیام ہو گیا تھا اور ایک کاغج پہ کچھ بنا رہا تھا پھر سے وہ دراؤنی آواز سوچیت کرتی ہے کہ اگلے سوال میں ایک آوڈیو سراغ ہوگا اور سونگ مائکرو فون پہ چلاتا ہے اور سویکار کرتا ہے کہ اس کی ماں پاپی اور لالچی ہے پھر آواز گوشنا کرتی ہے کہ اس کا جواب آوڈیٹوریم کے فرس پہ ملے گا جہاں سب دو کا اپیوگ کر کے لالا سے سمبندیت ایک محورہ بنانا ہے بہت بیچار کرنے کے بعد آئینہ اور ہونگ ایک صحیح واقعہ بناتے ہیں مگر وہ سمیں پہ نہیں بنا پاتے اور سونگ کے سریر کو آوڈیٹوریم کے بیچ میں گرا دیا جاتا ہے اس کا چہرہ مومبتی سے ڈھکا ہوا تھا اور چھاتی پہ اس پہلی کا جواب تھا اب پتہ چلتا ہے کہ چان نام کا ایک لڑکا بھی گائب ہے اب آئینہ کو ایک خیال آتا ہے اور وہ آوڈیٹوریم سے باہر چلی جاتی ہے ہون اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے سٹوڈنٹ کی رینکنگ کو دیکھتا ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ رینکنگ کے حساب سے مارے جا رہے ہیں مین اور سونگ کا پہلا اور دوسرا اسٹھان تھا اور لاپتاچا کا تیسرا ہے یون چوتھا ہوگی اور آئینہ پانچوہ نمبر پہ تھی آڈیٹوریم میں امیر بچوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے ڈورم میں چھپ جائے تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے ڈورم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ سوتی تھی اس لئے وہاں چھپکے سے جانے کا پلان بناتے ہیں یون یہ بات سنتی ہے اور انہیں جوئن کرتی ہے اور ٹولیٹ جانے کے بہانہ کر کے آڈیٹوریم چھوڑنے کا موقع مل جاتا ہے اور دھوڑتے ہوئے ڈورم میں جاتے ہیں اس بات سے انجائن کی بیوم انہیں ہال میں دھوڑتے ہوئے سن سکتا تھا اب آئینہ اور یون آڈیٹوریم میں لڑتے ہیں اور ٹیچروں کو سب کچھ بتاتے ہیں جس کا مطلب ہے اب انہیں جلدی سے ان کی رکچہ کے لیے یون کو کھوزنا ہوگا وہ کلاس کو دو ایسوں میں باٹتے ہیں ایک گروپ کو چوئی گائیڈ کرتی ہے اور دوسرے کو ہانگ رات ہونے تک چاکو گائب ہوئے چھے گھنٹے ہو چکے تھے اب بھاگے ہوئے سٹوڈنٹ کے دروازے پہ کچھ حل چل ہوتی ہے اور کوئی دروازے میں چھید کر دیتا ہے اب جیسے ہی ایک لڑکا اسے باہر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک ہاتھ اسے باہر چھید سے کھیچ لیتا ہے اس بچ ہانگ کا سمو ایک کلاس میں لائٹ آن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہاں چیک کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا اگلا سوال وہیں پہ ہے اب بوڑ پہ لگے ہوئے فوٹو کی مدد سے انہیں کمپوٹر کے پاسورٹ کو دیکوڈ کرنا تھا اب جوئی کے گروپ کو ایک کلاس میں سے ٹیم ٹیماتی ہوئی روشنی دیکھتی ہے اور وہ انہیں خوجنے کے لیے جاتے ہیں اب ہالوے میں دیکھتے ہیں سب ایک دوسرے پہ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے نہ جانے کیوں بیوم کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ سیڑھیوں پہ چھپا ہوا تھا اور وہ اسے وہاں ڈراؤنی لڑکی بھی دیکھ رہی تھی اب گوش دیر بعد لائٹ فیڈ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ حملہ ور نے ایک گلتی کی ہے اس نے یون کی بجائے سو جن نام کے لڑکی کا اپارن کر لیا ہے کلاس میں ہون کے سمو کو پتا چلتا ہے کی آنسر ایک گرم وصند کا دن تھا اب وہ کمپوٹر میں پاسوارڈ ڈالتے ہیں مگر بہت دیر ہو چکی تھی چاہ مر چکا تھا اور اس کا سریر ایک مہیلہ کے بھیانک چہرے کے ساتھ کمپوٹر میں دیکھتا ہے اور سب چلا کے باہر کو بھاگتے ہیں اور باہر چوئی کے گروہ کے ساتھ ملتے ہیں بعد میں سب کیفیٹیریا میں جاتے ہیں تاکہ کچھ کھا سکے اب پاسوارڈ پر چرچہ کرتے ہوئے آئینہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے سب سے پرانے اور اچھے دوست جی ون سے سمبندی تھے جی ون اپنے کلاس میں ہرمیشہ پوشٹ آتی تھی اور اپنے سکولرشپ کو بنائے رکھنے کے لیے کافی مہنت کرتی تھی کیونکہ اس کا پریبار اس کے سکول کا کھرچہ اٹھانے میں گریب تھا اور ایک دن جب وہ امپورٹنٹ پیپر میں سکت پوزیشن پہ آئی اس سے وہ پرسان رہنے لگی اس کا مطلب تھا کہ اسے اگلے ٹرم سے دورم چھوڑنا ہوگا اور کچھ دنوں بعد جی ون کی لاس اوڈیٹوریم میں ملی تھی اب سٹوڈنٹ اسچرے چکیت ہوتے ہیں کہ کیا جی ون کا بھوت ان کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے اور ہونگ انہیں یہ کہہ کے چپ کراتا ہے کہ بھوت نہیں ہوتے کیم کے رات میں سامل ہونے کے بعد اگلے سوال کی گھوشنا کرتے ہوئے بیلڈنگ میں کہیں راک بجنے لگتا ہے اب ہونگ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اکیلے ہتھیارے کی تلاش میں جائے گا جبکہ چوئی آئینہ اور یون گانے کو فولو کرتے ہیں اور سٹاپ روم میں ایک پہلی انگرام روپ میں دیکھتی ہے اسے حل کرنے کے لئے انہیں تصبیروں کو ایک سانترہ سکول کی ایک تصبیر بنانی ہوگی جبکہ سو جین کو واسنگ مسین میں ڈالنے سے پہلے حملہ وردوارہ اسے بھاری روپ سے گھائل کر دیا جاتا ہے اب وہ پہلی کو سلجا دیتے ہیں اور آنسر تھا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس نے مارا اسی بیچ ہونگ کو باہر عجیب و غریب آواز سنائے دیتی ہے ایک پرچھائی دیکھتی ہے اور ایک رہ سے میں سکتی اس پہ حملہ کرتی ہے اور اسے دور دھکیل دیتی ہے اس لئے ہونگ ایک کوٹری میں چھوپنے کے لئے بھاگتا ہے اور چلانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر حملہ ورد چاکور سے بار بار دروازے پہ حملہ کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد حملہ ورد وہاں سے چلا جاتا ہے ہونگ چوئی یون اور آئینہ کے ساتھ وہاں سے بچکن نکلتا ہے اس سے پہلے وہ جانکاری ساجہ کرے ایک بیپ کی آواز آتی ہے جس کا پیچھا کرنے پہ وہ واسنگ مسین تک پہنچتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں سو جن کی لاس پڑی ہے اب چوئی کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جیون سے جورا ہوا ہے اب وہ آئینہ کی طرف مور دی ہے اور پتا چلتا ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے اب کیفیٹیریا میں یون کو پتا چلتا ہے کہ سبھی لوگ سو چکے اس لئے وہ خود کو ڈسٹریک کرنے کے لئے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے آ رہی اپہارن کرنے والی عورت کو وہ نہیں سن پاتی دورم میں آئینہ اسی سمیں فس فسا ہٹ سنتی ہے اور دیکھتی ہے دراؤنی لڑکی جو اس کے سپنے میں دیکھی تھی اس نے وہی ٹروئنگ بنائی ہے جو بیوم نے پہلے بنائی تھی اب وہ آئینہ کو پکڑنے کی کوشش کر دی ہے جس سے وہ چلاتی ہے تب ہی وہاں یون اور ٹیچر آ جاتے ہیں اور خوفناک لڑکی وہاں سے جا چکی تھی اب ہونگ یون سے پوچھتا ہے کہ اس نے پچھلی بار پرینک کیسے کیا تھا ایک بار جب وہ اپنے دورہ کیے گئے کنیکشن کے بارے میں پتاتا ہے تو وہ روم میں جاتے ہیں اور پورے سکول کے سبھی سکرین کو چلانے والے تار کو ڈھونڈتے ہیں اس طرح وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ تار اس دراؤنی عورت تک لے جا سکتا ہے حالانکہ جو انہیں پہلا آدمی ملا وہ بیوم تھا جو آئینہ کو دیکھتے ہی اس پہ حملہ کر دیتا ہے ہی انہوں اس کے بچاؤ میں آگے آتا ہے مگر بیوم اسے چاکو مار دیتا ہے اور پھر سے آئینہ کی طرف اسے مارنے کیلئے بڑھنے لگتا ہے مگر بیوم کو روکتا ہے اور اسے گسے میں وہیں مار دیتا ہے سوک کرنے کا سمیں نہیں تھا کیونکہ ایک نئی پہلی کی گھوشنا کرنے کے لیے ایک دھون بجتی ہے اس بار یون کے چلانے کی آواز سن کے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور لاسٹ میں ایک دروازے کے کھوننے کے لیے انہیں ایک سوال کا جواب دینا تھا اس دروازے کے پیچھے یون اپنے ٹکھنے سے لٹکی ہوئی تھی وہاں مین کی لاس بھی تھی اور ایک ممبتی اس رسی کو جلاتی ہے جس پہ وہ لٹکی تھی سو باگے سے چوئی اس سوال کا جواب دھون لیتی ہے جس سے کی وہ دروازہ کھول لیتے ہیں اور چوئی کو وہاں وہ سوالوں کی بک بھی ملتی ہے اب ہوں اسے نیچے اتارنے کا طریقہ ڈھونتا ہے جبکہ آئینہ اس کے در کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس دراؤنی عورت کو فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے سوال کا جواب دے دیا ہے اس لئے وہ اسے پھر سے اوپر کھینچتی ہے اور اسے اچانک سے نیچے چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ فرس سے ٹکرا کے مر جاتی ہے اب ہوں دیکھتا ہے چھت پہ جانے کے لیے سیڑیا ہے اور اوپر جانے پہ وہ عورت ملتی ہے جو کی اس پہ چاکو سے حملہ کرتی ہے اب وہ اسے بچ کے جیسے تیسے اس عورت کو مار دیتا ہے اور گوش ٹائم بعد آریٹوریم میں مرے ہوئے بچوں کے لیے سوک سوار رکھی جاتی ہے آئینہ کو یہ دکھ بردست نہیں ہوتا اس لئے وہ چھت پہ جاتی ہے اور وہ سوالوں کے بھوک کو دیکھ کے چوک جاتی ہے جس میں جی وان کی تشبیر اس کے ماتہ پتہ کے ساتھی اور پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جی وان کی ماں تھی اور کیم گارڈ اس کا باپ ہے کیم اسے پیچھے سے کنیپ کر لیتا ہے اور آئینہ کو ایک کرسی سے بان دیتا ہے اور اس نے پہلے ہی اوڈیٹوریم میں گیس بھر دیا تھا اور جی وان کا باپ ہونے کو سویکار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ آخر کار امیر لوگ اپنے بچے کھونے کا درد جانتے ہیں جو وہ دو سال پہلے سے جھیل رہا تھا پھر وہ بڑے سکرین پہ جی وان کی ہتیا کا ویڈیو چلاتا ہے جو اس سے اس کے فون سے نکالی تھی اور کھونی کو سامنے آنے کے لیے کہتا ہے اب اوڈیٹوریم میں سب ہی پہنی کرتے ہیں اور ان کے بیچ کوئی ہتیا رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وان کو مارنے والا ہونگ تھا اور دیکھتا ہے امیر بچوں کے پیرنٹ نے ان کے گریٹ بڑھانے کے لیے ہونگ کو پیسے دیئے تھے اور یہ چیز جی وان کو دیکھ لی تھی اور اس نے ہونگ کو یہ سب ٹھیک کرنے کو کہا تھا ورنہ وہ پرنسپل کو بتا دے گی اس لیے ہونگ نے اسے مار دیا تھا یہ سب بیوم نے دیکھ لیا تھا مگر اس کی مدد نہیں کی تھی اس لیے بیوم کو لگتا تھا کہ جی وان ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی ہے اب اوڈیٹوریوم میں ہونگ خود کو گھیا ہوا پاتا ہے اور امرجنسی کلاری کو نکالتا ہے اور قریب آنے والے سب ہی کو دھمکاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر ایک کیم دکھائی دیتا ہے جو اس سے چاکو مار دیتا ہے اور وہ کلاری سے اسے بری طرح سے مار مار کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے اور کیم کے فلیس بیک سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پڑھانے گارڈ کو بھی مار دیا تھا تاکہ اس کی جگہ لے سکے اور وہ دو سال سے جی وان کا بدلہ لینے کے لیے یہ پلان بنا رہا تھا اور چوئی اوڈیٹوریوم سے نکل کے آئینہ کو بچاتی ہے اب کچھ ہفتے بعد آئینہ سٹوڈنٹ رینکنگ میں جانچ کرتی ہے اور یہ دیکھ کے گوز ہوتی ہے کہ اس نے پہلا استان حاصل کیا ہے اور فلم یہیں ختم ہوتی ہے